امریکہ نے غذا میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا خصوصی اجلاس تیرہ ارکار نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا امریکہ کی مخالفت برطانیہ ووٹنگے دوران غیر حاضر رہا قرارداد متحدہ رب امرات نے پیش کی سلامتی کانسل کی قرارداد میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا متحدہ رب امرات کا امریکی ویٹو پر افسوس کا اظہار یو اے ای کے سفید نے کہا ہمارے تمام مطالبات کو نظر انداز کیا گیا کانسل کو جنگ بندی کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے بانی پی ٹی آئے کے خلاف ایک اور نیب ریفرنس کی تیاری مکمل توشہ خانہ نیب ریفرنس آئندہ چند روز میں دائر ہونے کا امکان ذرائع کے مطابق نیب نے توشہ خانہ ریفرنس سے متعلق ثبوت اکھٹے کر لیے بانی پی ٹی آئے سے توشہ خانہ کیس میں تفتیش کا عمل مکمل ہو چکا بشرا بی بی کو بھی ریفرنس میں شامل کیے جانے کا فیصلہ توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی ایک بار پھر طلب نیب کا بشرا بی بی کو فائنل کال اپ نوٹس جاری بشرا بی بی کو گیارہ دسمبر کی صبح دس بجے نیب میلوڈی آفس طلب کیا گیا نیب نوٹس کے مطابق آپ کو متعدد بار کہا گیا توشہ خانہ تحائف پیش کریں آخری موقع ہے کہ توشہ خانہ تحائف جو محصول کی ہے اس سے متعلق وضاحت نے بشرا بی بی کو خاندان کے کسی مرد میمر کے ساتھ نیب پیش ہونے کی ہدایت صرف وزارت عزمہ اور وزارت عالی نہیں لینا چاہتے دوہزار سترہ کی جالی مقدموں کے ذمہ داروں کا احتساب بھی چاہتے ہیں ہمارا مطالبہ حکومت بنانا نہیں ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی چاہتے ہیں قائد مسلم نگنون نواز شریف کی پارٹی پارلیمانی بوٹ اجلاس میں گفتگو بولے کہ ایک کھلنڈرے نے ملک کے ساتھ مکرو کھیل کھیلا اس کھلنڈرے کو پتا ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے چور چور کہنے والے خود سب سے بڑے چور ہیں دوسروں کو نیچہ دکھانے کے لیے سابق چیئرمن پی ٹی آئے ریاست مدینہ کا نام لیتے تھے پاکستان کی خدمت کرنے والوں کو سزائیں دی گئیں کچھ تکالیف کا ازالہ نہیں ہوتا لیکن عوام سب جانتے ہیں ملکی سیاست میں جوڑ توڑ اور رابطوں کا سلسلہ تیز شہباز شریف سے آئی پی پی سربراہ جہنگیر ترین اور رون چوہدری کی ملاقات آئی پی پی اور مسلم لیگ نون کے درمیان سیٹ ایڈجسمنٹ پر اتفاق نون لیگ اور آئی پی پی قیادت کی ملاقات کی اندرونی کا حانی سامنے آگئی مسلم لیگ نون اور اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے رہنماؤں میں ایک اور بیٹھک خواجہ ساد رفیق رانہ سناولہ آیاف سادی کی جہنگیر ترین کی رہائشگاہ آمد جہنگیر ترین اور رون چوہدری سے ملے سیٹ ایڈجسمنٹ والے حلقوں کے حوالے سے بات ہوئی کسی جماعت نے اپنے منشور کی تکمیل کے لیے پی پی پس پارٹی سے زیادہ قربانیاں نہیں دی سابق صدر عاصف علی زرداری کہتے ہیں زلفکار علی بھٹو کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ پارٹی کے بنیادی اقدادار سے لازم و ملزوم ہیں پی پس پارٹی نے ہمیشہ عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے کوششیں کی ہیں گوڈ گورننس کے لیے خوراک اور دیگر اہم محتموں کی مکمل ڈیجیٹالائزیشن ناگزیر ہے انصداد حراس کی قوانین کو مزید مضبوط بنانا ہوگا سابق صدر عاصف علی زرداری آٹھ روز قیام کے بعد لاہور سے اسلام آباد چلے گئے شوکت ترین کا سیاست اور پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان رہنما پی ٹی آئی اور سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی نائنٹی ٹونیوں سے گفتگو میں تصدیق کہا پی ٹی آئی اور سینٹ سے استیفہ دے رہا ہوں اہل خانہ اور دوستوں کی مشاورت کے بعد سیاست چھوڑی معاشی حالات اور صحت کی وجہ سے گزشتہ دو دھائی سال بہت مشکل رہے تحریک انصاف کے عام انتخابات کی تیاریاں بھانی پی ٹی آئی نے چیئرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوہر کو امیدواروں کی شارٹ لسٹنگ کا اختیار دے دیا پنجاب اور کے پی کے امیدواروں کی ابتدائی فہرست تیار کر لی گئی صبح اسمبلی کے لیے پنجاب میں 180 سے زائد بکلا شارٹ لسٹ پروے زلاحی کے نام زد کردہ 50 کے قریب امیدوار شارٹ لسٹ قومی اسمبلی کے حلقوں کے لیے پنجاب اور اسلام آباد کے لیے بھی دوستوں کے قریب وکلا شارٹ لسٹ کے پی کے 90 فیصد امیدواروں کے نام تیہ کر لیے گئے قومی اسمبلی کے لیے بھی امیدواروں کے نام فائنل الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے فوراں بعد لسٹ جاری کرے گی نواز شریف کا راول پنجی میں پارٹی رہنماؤ کے اختلافات کا نوٹس تمام حلقوں میں امیدواروں کا معاملہ حل کر دیا اینے 57 سے بیریسٹر دانیال اینے 56 حنیف عباسی اینے 55 سے ملک کی برار کو ٹکٹ دیا جائے گا دوسری جانب مریم اور انگزیب کی پارٹی میں ٹکٹس کی تقسیم پر اختلافات کی تردید کہا نون لیگ نے ابھی کسی بھی امیدوار کو پارٹی ٹکٹ جاری نہیں کیا ٹکٹس کا فیصلہ پارٹی قائد نواز شریف کریں گے نیب اور نون لیگ ایک پیش پر ہیں 2018 میں ایک کو لارڈلا بنایا گیا تھا اب 2024 میں کوئی لارڈلا نہیں چلے گا لیول پلینگ فیلڈ نام ملنے کے باوجود عوام میں جائیں گے حلقہ بندیوں میں سب سے زیادہ نقصان پیپلز پارٹی کو ہوا ہے راہنما پیپلز پارٹی مراد علی شاہ کی ہیدر آباد میں پریس کانفرنس نصار کھوڑو بولے کہ کچھ جماعتیں الیکشن کے التوا کے لیے عدالت جا رہی ہیں کچھ سیاسی جماعتوں نے اٹھارویں ترمیم کے خاتمے کو اپنے منشور کا حصہ بنایا ہے پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں اٹھارویں ترمیم کو رول بیک نہیں ہونے دے گی ہم اگلی حکومت کا بھی حصہ ہوں گے یہ بات میں ابھی سے ہی بتا رہا ہوں ہم سارے بروں میں سے کم برے ہیں رہنما ایمکی ایم پاکستان مصطفیٰ کمال کا کراچی میں سی پی این ای کے سیمینار سے خطاب مزید کہا ایمکی ایم پہلے سے زیادہ مضبوط اور منظم ہے پیپلز پارٹی نے اس شہر کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا پیپلز پارٹی کو آج بھی لندن کے بائیکورٹ کا آثرا ہے کراچی کے باعث حلکوں سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں جو حکومت آتی ہے اسے آزادی اظہار رائے زہر لگتا ہے پاکستان میں ہر شہری کوئی اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے ریاست مدینہ میں حقوق اور ذمہ داریوں کے حوالے سے برابری تھی جب تک میرٹ نہیں لائیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے نگران وزیراعظم انوار الہا کاکٹ کی کراچی میں آغا خان یونیورسٹی میں طلبہ سے خصوصی گفتگو کراچی سٹاک مارکٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا حکومتی اقدامات سے معیشت بہتر ہو رہی ہے سٹاک مارکٹ چالیس فیصد بڑھ چکی ڈالر کی قیمت نیچی آ چکی آئی ایم ایف معاہدے سے سرمایہ کاروں میں اعتماد آیا ہیلتھ ٹیک سمیٹ سے خطاب میں انوار الہا کاکٹ نے کہا کہ صحت کے شعبے میں ڈیجیٹلائزیشن لارہے ہیں تحقیقہ شعبہ ہر حکومت کی ترجیح ہونی چاہیے آئی ایم ایف نے پاکستانی ٹیکس نظام کی آور بلنگ کے لیے تجاویز دے دیں آئی ایف بی آر کو سیاستدانوں کے شکنجے سے آزاد کرنے کی بھی تجویز آئی ایف بی آر پر وزیراعظم اور وزیر خزانہ سے سمری منظور کرانے کی پابندی نہیں ہوگی تجاویز اگلے آئی ایم ایف پروگرام کا اسٹرکچرل بینچ مارک بنائی جائیں گی آئی ایم ایف کی ٹیکنیکل ٹیم پاکستان کا دورہ مکمل کر کے واپس روانہ نگران وزیراعظم پنجاب موسی نکوی کا لاہور میں لیبرٹی پولیس خدمت مرکز کا دورہ موسی نکوی نے شہریوں کے مسائل سنے کہا لائسنس کے حصول کے لیے ٹوکن رکھنے والے شخص کا اگلے تین دن تک چالان نہیں ہوگا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پولیس کو کرپٹ ترین ادارہ قرار دے دیا پاکستان کی بدونوانی پر سالانہ سروے ریپورٹ جاری پولیس میں بدونوانی کی شرعہ پانچ فیصد بڑھ کر تیس فیصد ہو گئی ٹینڈر اینڈ کانٹریکٹ ڈپارٹمنٹ کا فہرست میں دوسرا نمبر صحت کے شعبے میں کرپشن بڑی تعلیم میں کم ہوئی باسٹھ فیصد پاکستانی کے مطابق بدونوانی نے ماحولیاتی انہتات اور پیگاڑ میں حصہ ڈالا ہے بدونوانی سے نمٹے بغیر موسمیاتی بہران کو حل نہیں کیا جا سکتا